موسیقی یہ تیعہ نہیں ہو سکا ہے اور یہ وجہ ہے کہ بی جے پی آگامی ویدھان سپا چناؤ پردھان منتری موڈی اور مجبوط سنگٹھن کے درم پر لڑنے کی تیاری میں ہے پور نیتا پرتیپکش درملال کوشک کا کہنا ہے کہ آگامی چناؤ میں بی جے پی کی سرکار بنے گی بی جے پی میں چہروں کی کوئی کمی نہیں ہے کوشک نے کہا کہ ویدھائک دل کی بیٹھک میں چہرے پر فیصلہ لیا جائے گا ویدھر سی ایم بھوپیش بھگین نے بھاجپا پرتنچ کستے میں کہہ دیا کہ پردیش میں بھاجپا کے پاس نہ تو کوئی چہرہ ہے نہ کوئی مددہ ستیزگر میں صرف وکاس واد کا مددہ چل رہا ہے اور آج اسی مددے پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلا آپ کو سنواتے ہیں یہ تمام پردکریہ ہے اگرمیں سرکار و اکاناتا کی یقت نی کہ خانی ویدھر سیبھی نہ گیا اور چندر ویدھر سیبھی نہ گا رہا ہے اور اس نے ہر تی سرکار کی زدان کا سنوات بھگڑ گیا اور اس طرح سے دینا چہرے میں چھنوں گا رہا ستی جب حضرے کو سرکار ہے اسے پر منٹری تو اس چھرے کو کیا رہا ہے ترازل ہی کی پر ہیٹ پر پر منٹری بنے چونتے پر پر لوگ سر بھی چیرہ رن کر کے بنے بی جے پی یہاں پر جت کر کے آئے گے بار بار ان کا یہ رات ہے کہ چہرہ کون ہوگا آپ کو بھی معلوم ہے کہ کانگریز جب سرکار میں نہیں تھے تو ان کا چہرہ کون تھا اور اس کے بعد میں کتنے چہرے آئے اور ڈھائی ڈھائی سال کا کیسا ان کا حصر ہوا ہے اس لئے مجھے کہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے بی جے پی میں ایک سے ایک چہرے ہیں بہومت آئے گے ہمارا بیٹھا کھو گی بھی دھائک دل کا اس میں چہرہ تیہ ہو جائے گا ہم کو دو منٹ نہیں لگے گا اور دو منٹ نہیں لگے گا ہم کو انتجار کرنا پڑے گا بڑے ہی دلچسپ استیتی ہے اس وقت کی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریز کافی کانفیڈنس میں نظر آ رہی ہے دوسری طرف وہ کانگریز ہی ہے جو پور کی سرکار میں مکہ منٹی رہے روان سنگھ کو لے کر کافی چنتیت نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں نے اب ہجپا سے یہ سوال ہے اور یہی سوال کی کانگریز بھی پوچھ رہی ہے کہ روان سنگھ کو لے کر پارٹی کی کیا سٹریٹیجی ہے اور اس چناؤں میں کیا کوئی سی ایم چہرہ اتارا جائے گا بھی یا نہیں روان سنگھ کو لے کر پارٹی کی کیا سٹریٹیجی ہے موسیقی 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 میں آنے کے بعد ویدھایاک دل کی بیٹک کے بعد ایک سرومان چہرے کو جس پر عالی کمانی بھروزہ کرے ایسے وقتی کوئی پت سے سوشوبیت کیا جاتا ہے کاشل چیز جند راجزوں میں کانگریس کا بی جے پی کا سٹرانگ ہول ہوتا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی رنڈیتی رہتی کہ اپنے سب سے لوگ پریئے چہرے کو اتار جائے اور ون آر ون پرتیس پردھا دیکھنے کو ملے حالانکہ اس وقت چھتیس گھر میں ہم دیکھے تو جس طرح سے بیٹیس ساڑھے چار سال میں مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے اپنے آپ کو اصطاپت کیا ہے کئی نہ کئی یہ ایک بڑی چنوٹی بی جے پی کے لیے بن گئی ہے کہ ان کے سامنے اتارنے کے لیے اس قط کا نیتہ اس وقت بی جے پی کے پاس نہیں ہے اس کے وہ مایکرو منیجمنٹ کے بھروسے ہیں نشیطور پر بھی سیکھتی بچھلے ساڑھے چار سالوں میں مکہ منتری کی روپ میں اور او بی سی ورگ کے بڑے نیتا گروپ میں راشتی اس طرح پر بھوپیش بھگیل نے اپنے آپ کو جس طرح سے اسطاپیت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اسی سوچ میں پڑھئی ہے کہ ہم کس طرح چہرے کو توڑے کیونکہ وہ نہ صرف او بی سی ورگ گروپ پر گاؤں گریب چھتیس گھڑی آوات گروپ میں جو چھتیس گھڑ میں انہوں نے اسطاپیت کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے اسی طرح کے لیے وہ لگاتار اپنے جو بی سی ورگ کی جو چھتیس گھڑی ہے نیتا ہے ان پر وہ بھروسہ جتاتی ہے اور ان کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کرتی تاکہ بھوپیش بھگیل نے جو جو ایمیج اپنی بنائی ہے چھتیس گھڑ میں بھوپیش بھگیل نے او بی سی ورگ کی اور چھتیس گھڑی ہے سی ایم کی روپ میں اس کو کہیں کہیں توڑا جا سکے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں چناپت آپ کو جنتا کو ایک وزن دینا ہوا کہ آپ کس وزن کے ساتھ آنے والے پانچ سال میں راج میں کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنتا آپ سے جڑے لیکن جہاں تک بات ہے جس طرح سے ہم نے بیٹے کچھ سمیں میں دیکھا ہے خاص طور سے ہندوٹوں کے مددے پر آپ کی پارٹی زیادہ اگرسیو رہی وکاس کی بات کم ہوئی آپ نے پرشتہ چار کو لے کر کئی سارے دعوے بڑے بڑے کیے حالانکہ وہ زمین پر کہاں ہے اس پر بھی کئی سارے سوال ہے تو آپ جنتا کو کیا دے سکتے ہیں یہ بھی تو بڑا سوال ہے نا آپ کا کیا بیجن ہے آپ جنتا کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ کے پاس بھلی چہرہ نہیں ہے لیکن کیا آپ کے پاس وہ مددے ہیں جس سے جنتا ریلیٹ کرتی ہی اپنے آپ کو اور وہاں پہ جو ورمی کمپوسٹ کا معاملہ تھا اس میں نبدے روپے میں بیہان کی یو جنہوں کی بہانوں سے لیا جاتا ہے سرکار کے دوارہ اور تین سو روپے میں صرف پرکی کھٹنے کے نام سے تین سو روپے کا پرکی کھٹانے کے نام سے کٹا جاتا ہے تین سو بیچا جاتا ہے نبدے میں خرید کے تین سو میں بیچا جا رہا ہے مطلب دو سو دس روپے پتیب ہے تیس روپے کیلو والے میں تو یہ دو سو دس روپے کا پسکرچار کہاں جا رہا ہے پھر تک اس پسکر نہیں ہوا ہے اور یہ جو سرکار ہے یہ لگاتار جو کہہ رہی ہے نا کہ ہم ویٹاس کے اور جن جن تک پہنچنے والی یو جنہوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو سرکار ہے راجیو میتان کلپ کے نام سے اپنے کارکرتاؤں کے پیٹ بوستے کا یو جنہوں لاتی ہے کاری سمیتی جو ہوتی ہے سوسائیٹی جو کسانوں کے ووٹ بینک سے بنتا تھا رہودی آپ نے ان کی یو جنہوں میں کمیہ گناہ دی لیکن آپ کی کیا یو جنہیں ہوں گی چلیے ایک میں ہی پوچھ لیتا ہوں کیا بھاچپا کے سرکار آئی تو شراب پر بین لگائیں گے کیا بی جے پی لگائے گی بلکول آپ کو بہت س اب دو ہزار کے اب آدیوالے چھیکر میں صرف کی دکانے بن کی گئی اُس کے بعد تین ہزار اب آدیوالے چھیکر میں صرف کی دکانے بن کی گئی پانچ سالوں میں 800 صرف تڑکانے بھارتی جنہتے پارٹی کی سرکار میں بن کی گئی ہم ایک پکار سخیر realizesыш vendi کے اور بڑھ رہتے ہیں اور نیزمندے جب ہم صرف بندی کے بشاہ پر لڑ رہے ہیں مہتری سکتیوں کو جو آم ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے سراب بندی کی اور اضافر ہوں گی ٹھیک ہے روپیشی کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ کا جواب اب اسے ایک جی سب سے حاصلات پت بات راحل بھائی کہہ رہے ہیں پاس سالوں میں اتنے دکانے بند کی بھاجپا کی پندرہ ورسی کارکال میں چار سو کروڑ سے راجہ سو پانچ ہزار کروڑ تک بھاجپا نے پہنچایا بھاجپا نے سراب کا سرکاری کرن کیا پہلے نیجی ہاتھوں میں تھی اسے سرکاری کرن کر آئے گیا اور گلی گلیوں میں سراب بکتی تھی اس کا جولنط ادہارن مہیلا کمانڈو اور بھارات ماتا واہینی جیسے ماتری سکتیوں کو شڑک پہ آ کر کے خود کے لیے سنگرز کرنا پڑتا تھا اور تو اور ان مہیلاوں کو ماتاؤں بہنوں کو سرکاری سندگچن نہیں ملا جس کے کرنہ ستاس ہوئے آج چتیز گڑھ میں وہ ستیتی نہیں ہے سنے سنے مکھے منتری بھوپیز بھگیل جی نے سراب ہی نہیں نسابندی کے لیے ایک ابھیان چھیڑا ہے اور سماس کلیان یوہاں کے مادھیام سے جن پردنیجیوں کو بھوپیز بھگیل جی کا ہی بیان ہے کہ کوویڈ میں ہم نے کوشش کر رہی تھی تو لوگ وہاں پہ ہینڈ سینٹائزر پینے لگے تھے اس لیے ہم نے روک دیا تو اس پاس نہیں دکھ رہا ہے کہ راج سرکار کی کیا نیتی ہے اس کو لے گئے یہ ماننی مکھے منتری جی کی سمویدن سیلتا ہے کہ انہوں نے چھتیز گڑ کے کسی بھی ایسے ویکٹی کو جو کال کے گراف میں سما جائے مرتیو سمایت ہو جائے وہ ایسی ستھی نہیں لانتی نہ چاہتے جن جن راجیوں میں سراب بندی ہوئی بینا نیتی نیدھارن کے ان راجیوں میں کیا ستھی نیرمیت ہوئی تھی کتنے موتے ہوئی یہ ساسوہ ستھی ہے اور سبھی کے سامنے ہے لیکن بھاجپا مددوں کے دیوالیا پن کے اس لئے بول رہے ہیں ان کے پاس جنیت کا کوئی مددہ نہیں ہے برشتہ چار کی بات کرتے ہیں یہ برشتہ چار کے پی ایسے کی ماملے میں نوٹنگی کیے ان کے ساتھ پی ایسے کی کے ایک بھی ابھیرتی ایک بھی پڑیت یقتی نہیں رہا اور تو اور چاہمال گھوٹالے کی بات کرتے ہیں جس گھوٹالے کو چھتیز گھر سرکار سویم سنگیان میں لے کر کے دکانوں پر کاروائی کی سنچالوں کو پی کاروائی کی اچھ کو یہ کیندری یوجنہ پتا کر کے بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں چھتیز گھر سرکار سڑکار ہے کانگرس کے کارے کرتا ہی دکان کے سنچالنگ کر رہا ہے کانگرس کے کارے کرتا ہی دکان کے سنچالنگ کر رہا ہے رہا ہے میری بات سن لو دکان کا دکان آبندن کی پرکیات کی تاب ہوتا ہے مہیلہ شموع یا پنچکر سموع ہے ان کو دکان ملتا ہے آپ بول رہے تھے نا راجی یوہ مطان کے بارے میں راجی یوہ مطان کو پیسہ بینک کھاتے کے مادیاں سے ملتا ہے اور جتنی راجی خرج کرتے ہیں اس کو سمیں بہت سیمیت ہے کاشل جی آپ کے بات سانا چاہوں گا کاشل جی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کانگرسی طرف سے وکاس کے مددے اٹھائے جا رہے ہیں دوسری طرف بھاچپاپ رشتہ چار کے مددے اٹھا رہی ہے اور خاص طور سے ہندوٹوں کے مددے بھی اٹھائے گئے ہیں دھرمانترن کے مددے ہو یا لب جہاد کے مددے ہو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کون سے مددے جو ہے زیادہ پرحاوت کرتے ہیں چھتیز گھر کے لوگوں کو خاص طور سے آدھی باسیوں کو ابیسیک جی چھتیز گھر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھرمانترن اور ہندو جو ہندو مسلم جو بیاد ہے اس طرح کی چیزوں پر یہ کوئی بھی جگہ نہیں ہے چھتیز گھر ساندھ پردیش رہا ہے یہاں پر جس کو بھی چناؤ لڑا ہے وہ مددوں کی راجنیتی پر چناؤ لڑا جائے گا جو بھی سرکاریں ہی آئیں گے آپ دیکھنا گوشنا پترہ میں جنہی سے جڑے مددوں پہی اس میں پرحاوت کی جائے گی یہاں پر مندیر بنائیں گے مجدی بنائیں گے ایسی چیزوں کو توجہ نہیں دی جاتی ہے وکاس کے مددوں پر چھتیز گھر میں چناؤ ہوگا اور جو پارٹی لوگوں کے ہیٹ کی بات کرے گی کیا یہ جو بی جی پی نے آروپ لگائے ہیں کیا اس سے کانگریس کی چھوی پرحاوت ہوئی ہے جو آروپ شراب گھوٹالے کو لے کر لگائے گئے کوئلہ گھوٹالے کو لے کر لگائے گئے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرپشن کا جب بہت بڑا پیمانہ جس سے عام جنتہ کو پرحاوت نہیں پرتا مجھے ایسا لگتا ہے اس سے بہت زیادہ ایمیج ڈاؤن نہیں ہوگا لیکن کرناٹا کے مام نے جا رکھا کہ جو کمیشن کی جو بات چلی تھی نیچی طور پر تھوڑا بہت پرحاوہ پڑے گا لیکن میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو مددوں کی لڑائی یہاں پر ہوگی اور کرپشن کا چھتیز گھر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ پرحاوہ نہیں پڑنے والا ہے بہت بہت شکریہ اب سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں جننے کے لیے سبھی نے اپنے اپنے ویچار رکھے ہیں ظاہر طور پر کئی مہتپون مددے ہیں اور اس وقت چرچہ سب سے ایدا چہرے کو لے کر ہے اور کیوں نہیں ہوگا کیونکہ سب سے لمبے سمیہ تک چھتیز گھر میں مکہ منتری رمان سنگھ وہ اس وقت سامنے نہیں ہے اور بار بار کانگریس اس مددے کو اٹھا رہی ہے ظاہر طور پر کئی نہ کئی راجع نتیق لاب لینے کی کوشش ہے لیکن آگے بھاچپا کی کیا رنیتی ہوگی اور بھاچپا جو عاروپ لگا رہی ہے کانگریس کے اوپر ان کے کیا نتیجہ نکل کر سامنے آتے ہیں یہ تو کال کے گال میں ہے آنے والے سمیہ میں ہی اس پچٹ ہو پائے گا لیکن فیلال اس کاریکٹر میں اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہے یہ آنا دی ٹی بی نمشکار